چلیے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور کنٹرول روم سے ایک ادارش کی جو نیچے آپ کی جو ٹیلی چل رہی ہے وہ ٹیلی چلائیے جو پریڈکشن ہے کانگریس کو 21 سے 22 سیٹیں وہ چلائیے آپ ووٹ پرسنٹیج کا چلا رہے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ شاید سیٹوں میں زیادہ ہوگا ووٹ پرسنٹیج میں اتنا نہیں ہوگا اس لیے آپ اس کو چینج کر لیجے بہرحال میں سر آپ کے پاس آ جاؤں ٹریلین جی ہو چکی ہر گھاٹ پر پوری بیوستہ سوک سے ڈوبے جسے بھی ڈوبنا ہے جو کسل تیراک ہوگا اور جو نئے پرواز کو ووٹ تک لا پائے گا بوت تک اور یہ ڈیوڑ دن میں دیکھئے تمام سارے گھڑت کے باوجود یہ ماننے میں تھوڑی مجھے دکت ہو رہی ہے کہ انبھاؤ کا نصہ زیادہ گہرہ ہوتا ہے مطلب انبھاؤ کے نصے کو آپ کیسے توڑیں گے یہ آپ کی نئی پارٹی جو نوودت پارٹی کہی جانی چاہیے اس میں تھوڑا سا انیس پر میرے کئی سبچنتک ہیں میرے کئی میتر ہیں جو نون پولٹیکل بھی ہیں وہ عربین کے دیوال جندہ بات تو ضرور کر دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جب آٹھ تاریخ کو ای وی ایم سے جب ریزلٹ آئیں گے تو آپ دیکھ لینا ایک بھی سیٹ عام آدمی پارٹی کو نہیں ملے گی اور وہ ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گی وہ کانگریس بی جے پی کے پاس یہ وہ لوگ ہیں جو پرمپرہ وادی ہیں چاہتے سب کچھ ہے لیکن ہم نہ آگے آمیت ہم کو بدل کے دے دو آپ رام راجی آپ لے آؤ ہم بھرت نہ بنیں گے کیا مجھاک بنا ہوا ہے بھئی سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اگر ووٹر کو آپ بودھ تک لے آئے لیکن یہ آسان کام نہیں ہے اس کے لیے پھر گراؤنڈ کا ورک چاہنا ہوتا ہے جو فیلال ان بھائی صاحب کے پاس وہ اسے ستائے کی اوپر تو خوب دیکھ رہے ہیں یہ عام آدمی پارٹی والے یہ دراصل ان کی پرکشا اور پڑھنا مات تاریخ کوئی نکلے گا کہ یہ واقعی جمین کے اندر کچھ کام کیا انہوں نے کی نہیں کیا ویجے کیشوری کیا ایسا بھی سمباب ہے کہ جب آپ سروے کرنے جاتے ہیں تو لوگ اتصاہ میں ووٹ تو دے دیتے ہیں چونکہ میں پچھلے اٹھارہ بیس سال سے کوئی بھی ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے میں کور کرنے ضرور جاتا ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے ویکتیگت طور پر ایک ریپورٹر کے طور پر بھی کہ جو آدمی الیکشن سے دو دن پہلے کسی پارٹی یا کیانیڈیٹ کو بہت گالی دے رہا تھا جب وہ باہر نکلا تو ووٹ اسی کو دے کر آیا اور میں نے پوچھا بھائی کمال کرتے ہو دو دن پہلے تو اتنی گالیاں دے رہے تھے وہ کہہ رہا ہے کہ ارے صاحب جی اگر نام لاب نہیں ہے اگر کام لاب نہیں ہے تو نام لاب تو کم سے کم ہے اپنے برادری والا ہے اے اے پی کو لے کر کے تو ایسا بھی فیشن ہے آج کل یہ فیشن چل رہا ہے دیکھئے میں جو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس سرکار بنانے جا رہی ہے وہ بھلے ہی اترہ کھنڈ جیسی بنے ہیں جی مطلب جوڑ توڑ کے بن جائے گی میں بس سیدھی سی یہ مجھے لگتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارا لوگ جس طرح کیجری والا کو دیکھ رہے ہیں جو پرسیپشن ہے ہم یہاں رہتے ہیں وہاں بھی یہی استطیق ہے کہ لوگ اسے ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کا نقصان کرنے والے لوگوں کے طور پر وہ کیا لڑیں گے کیسے لڑیں گے وہ کتے ووٹ کہاں کہاں ملیں گے ان کو یہ تو ایک الگ بات ہے آپ کے حساب سے جو سروے آ رہا ہے اس میں ہم کے سیٹوں میں بدل رہے ہیں پر مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ سیٹوں پر اترے بدل رہے ہیں چلی ایک بار پھر ہم آپ کو وہ گرافکس پلیٹ دکھاتے ہیں کہ ٹوٹل نیوز سروے جو پوری ٹیم نے کیا ہے ان کے انصار پریڈکشنز کیا ہیں جب آپ وہ دیکھئے ایک بار دوبارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کانگریس کو بائی سے ستائی سیٹیں مل رہی ہیں یہ دیکھئے یہ گرافکس آپ کے سامنے دکھا دیجئے آکا اشوانی یہ دیکھئے کانگریس کو بائی سے ستائی سیٹیں ملتے ہوئے دکھ رہی ہیں کتنی ملیں گے پتہ نہیں پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ آخر کار جوڑ توڑ کر کے کانگریس سرکار بنا لے گی بی جے پی اکیس سے پچیس سیٹیں ہمارے سروے پہ کھڑا ہو رہا ہے وہ عام آدمی پارٹی کو جو سیٹیں ملتی ہوئی دیکھ رہی ہیں ان کو لے کر کر کے کھڑا ہو رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سروے میں جو اٹھارہ سے بائی سیٹیں جو ان کو دے رہے ہیں لوگ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو آپ دے رہے ہیں حالانکہ ہم تو وہی دیتے ہیں جو ڈبے سے باہر نکلتا ہے بہرحال ہمارے پریڈکشن کے انسار اٹھارہ سے بائی سیٹیں عام آدمی پارٹی کو ملتی ہوئی دیکھ رہی ہیں بی ایس پی کی جھولی میں ایک سیٹ جا سکتی ہے ان کی جھولی میں ایک سے تین پردیب چی میں نے خود ہی کہا کہ ہمارے سروے پہ جو سب سے بڑا سوال اور جو لوگوں کے ماتھے پہ پسینہ لا رہا ہے وہ ہے عام آدمی پارٹی کو ملنے والی سیٹیں وہ پریڈکشن آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے میں دو تین باتیں کہنا چاہوں گا پہلی آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں سروے کو کیا آپ کی میرا بہت بنیادی سوال ہے کیا کوئی لہر چل رہی ہے دلی میں تو جہاں تک میرا اقلن ہے کہ دلی میں کوئی لہر نہیں ہے کوئی ویب نہیں ہے اگر تھوڑا سا پیچھے آپ جائیں کرناٹک اور ہیمچل پردیش کا ادھارہ دینا چاہوں گا اگر میں آپ کو یہاں پہ روک کر کے میں آپ کے پہلے سوال پہ جرہا میں اس کوئی سمجھنا چاہوں اگر لہر چلے کہیں بھی تو ایپسروٹ میزورٹی کی طرف جاتے ہیں اگر یہ ہنگ اسیمبلی کی طرف جا رہا ہے تو کیا یہ اگر مان لیا سروے غلط ہوگا صحیح ہوگا سامپلنگ ٹھیک ہے نہیں ہے میں اس پر بھی نہیں جاتا جو سروے میں نتیجے جو رجحان آ رہے ہیں کیا یہ لہر کوئی بھی پارٹی چاہے وہ عام آدمی ہو کانگریس ہو یا بی جے پی ہو کوئی بھی جو ووٹرز ہیں ان کے من میں وہ چھاپ نہیں چھوڑ پا رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی ایک پارٹی ایپسولوٹ میزورٹی میں آتی ہوئی دیکھے شاید لہر اگر ہوتی کسی بھی پارٹی کے پکش میں یا بھی پکش میں تو ایپسولوٹ میزورٹی کے طرف جاتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب پندرہ سیٹ آپ کو دے رہے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ آپ کی حساب سے لہر چل رہی ہے اور آپ کا آقلن ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے پھر تو آپ کی سرکار بننی چاہیے چونکہ کوئی لہر نہیں ہے اور میں اس سوال کو اس لئے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑے مہنے پہلے کہ مہنگائی بھی تھی بھرشتہ چار بھی تھا تمام اپلے گھوٹالے تھے توجی سے لے کر سی ڈبلو جی سب تھا کرناٹک میں بنی بنائی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دھوست ہو گئی تھی تیمہ چل میں بھاجپا کی سرکار دھوست ہو گئی تھی تو یہ جو ایشوز تھے نیشنل ایشوز وہاں پر بھی کام نہیں کر پائے تو الیکشن کا جو پیٹرن ہوتا ہے اگر ویو ہوتی ہے تو جسے امرجنسی کے بعد جو ویو تھی اس کو میں ویو مانتا ہوں یا شریمتی اندرہ گاندھی کی مردت کے بعد جو ہوا چلی دی جو آج تک کا ریکارڈ توڑ دیا تھا راجی گاندھی نے وہ ویو ہوتی ہے اگر ویو نہیں ہے تو سیٹیں پندرہ بھی نہیں ملتی ہیں اور ہم اپنے ہی طرف سے کوئی نشکرس نہیں دیتے لیکن آپ کے اس رجحان کو اگر ہم ست مان لیں تو میرا ماننا ہے کہ کانگریس پارٹی کی سرکار کو کوئی روک نہیں سکتا ہے لیکن یہ میرا پرڈکشن نہیں ہے میں آپ کے آکڑوں کا ویسلیشن کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں چونکہ اب بھی میرا سوال میری شنگ کا ان پندرہ سیٹوں پہ ہے جن کا نام کا کنی کارانوں سے آپ کھلاسہ نہیں کر پا اسی طریقے کا حالات 1998 میں بھی بناتا دلی میں جب ایک ویپ چل رہی تھی اور جو اگر مجھے لگتا ہے یہ پندرہ سیٹے جو آپ دکھا رہے ہیں یہ پندرہ سیٹے وہ ہیں جہاں پر یا تو عام آدمی پارٹی کا کانڈیڈیٹ بہت سٹرونگ ہے اور دوسری پارٹیوں کے خلاف بہت زیادہ ماحول بنا ہوا ہے یا ایسا کچھ ہے حالانکہ مجھے بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ پندرہ سیٹے عام آدمی پارٹی کہیں جیت رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے پریپیکش میں اگر بات کریں تو ایک ہمارے مطر ہیں وہ کہہ رہے تھے یا تو پھل یا تو مطلب ایپسولوٹ یا صاف ہاف والی ستھیتی نہیں ہو یہ تو بات میں نے آپ کو کہی دی کہ اگر ویو ہے تو پھر سرکار بنانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا اور ویو نہیں ہے تو پندرہ اندرہ سیٹے کچھ نہیں آتا تو کتنا minimum آپ نے میں نے کہا ناکہ میں اس لئے آقلن نہیں کر سکتا چونکہ آپ کے سروے کی جو بہت ساری چیزیں ہیں جو میری جانکاری میں نہیں ہیں جو جن کو میں سمجھے بینا میں اپنا نشکرس نہیں دے سکتا لیکن جو آپ آقلہ پرستود کر رہے ہیں جو کانگریس کو دکھا رہے ہیں مطلب سنگیل لارجس پارٹی اور دلی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دلی اگر اس رجحان کو پرستود کر رہی ہے اور جہاں پر موڈی نے کتنی ہی سبھائیں کر لی کتنی آکرامک سبھائیں کری ہیں وہاں کے بعد آپ کا یہ آقلہ کہتا ہے اور چونکہ میرا وشواس ہے آپ کی پدھتی پر اس لئے پدھتی پر وشواس ہے کہ آپ کا لوگ سبھا کا بھی پرنام ایک دم صحیح نکلا تھا دلی کا پرنام اور تمام سروے سے وہی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لگاتارہ آپ کی پدھتی جو ہے چونکہ اتنی ویگیانک میں اس پدھت کو مانتا ہوں وہ صحیح نکلتی ہے اس آدھار پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہے دلی ویدھان سبھا کی تو نشت طور پر کانگریس بڑھ رہی ہے اور آپ کو جو آکڑا جا رہا وہ کہیں کوئی ایرر شو کر رہا ہے شمبو ناک جی دیکھئے دونوں استطیوں میں اگر مان لی جی آپ کو اتنی سیٹیں ملتی ہیں تو بھی ایک اتیاس ہے اور جیسا کہ باقی سب لوگ کہہ رہے جہا تھا لوگوں نے کہا کہ کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو بھی ایک اتیاس ہوگا پہلی بار ہندوستان میں پورے دیس میں کانگریس سرکار کوئی مخمتری چوتھی بار سرکار بنائے گا اب راجی تو اس طرح سے نہیں چلتی نہیں نارتیس کو نارتیس کو ویس بنگال دوسری بات پہلی بار ایک ہی مخمتری کانگریس کے اندر راجیت ایک الگ طریقے چلتی ہے کانگریس کے اندر بھی سیلا جی کو کوئی لوگ نہیں چاہتے ہوگا کہ سیلا جی چوتھی بار جیتے اسے مجھے کتائین لگ رہا کہ اس بار کلیر مجارٹی لے کر کے کانگریس آئے گی ہنگ اسیمبلی تو پکا ہے یہ ہو سکتا ہے سرکار کانگریس کی بن جائے اور سرکار بھی سیلا دیکھشت کے تب ہی بنے گی جب اسیمبلی ہنگ ہو اچھا یہ تو بڑا انٹریسٹنگ ہے مطلب سیلا دیکھشت کی سرکار بھی آپ کے انسار تب بنے گی اگر اسیمبلی ہنگ ہو یعنی انہوں نے اسیارہ کر دیا تھا سیدھا سیدھا اسیارہ بھلے اسے سلی پارٹیک اور اس میں کانگریس مطلب آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ پڑو سے بوپین سنگھ اڑا آئیں گے کیا مدد کرنے کے لئے وہ چوتھی بار پر مکھوندری بنیں گی تو سکچم ہے توڑنے میں نہیں مجھے لگا کہ پڑو سے مدد چاہیے تو انبھاؤ شیئر بھی کری پارٹی کی کریڈیبیلٹی آنیسٹی اسٹیبلیش ہونا باقی ہے ابھی تک تو ان کو رشوت دی نہیں گئی تو یہ کیسے کہا جائے گی آپ کو رشوت دی نہیں گئی ہے تو آپ کو تو کہا نہیں جا سکتا آپ ایک پارٹی نہیں ہے ابھی آپ کے ٹیسٹنگ باقی ہے ابھی آپ ایک پارٹی نہیں ہے وہ ایک مورچہ ہے نہیں نہیں نردلی ہے کوئی بھی پانچ آدمی چلتا بنا منتری بننے کے نام پہ تو ایک سوال وینو جی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک ابھی جو انیل بھی بتا رہے تھے یا کیا کہ ایک ہورڈنگ دیکھ کر کیا ہے کہ جد ہے اور یہ ہے کئی دفعہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگریسیو ہونا تو بہت اچھی بات ہے لیکن عام آدمی کیمپ میں چاہے وہ ڈاکٹر کمار وشواس ہوں ارون کے جریوال خود ہوں یا جتنے دوسرے نیتہ ہوں جو اگریسیو آتی کسی بھی چیز کا کئی دفعہ نقصان دے جاتا ہے اور ان کے بارے میں جو لوگ شکایت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائیہ یہ جو لوٹ ہے یہ بڑا ایروگنٹ لوٹ ہے یہ کئی لوگوں کے موں سے میں نے سنا ہے اور میں نے تو کئی سارے ان کے انٹریویوز میں یہ پوچھا بھی ہے کیا یہ نقصان آنے والے دو دنوں میں دے سکتا ہے نہیں تھی کہ یہ کیول ایک پکش ہے اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکشن آف سوسائیٹی ایسی ہو سکتی ہے جو کہتی ہے جد کو اس روپ میں لیتی ہے ویزا ویز دس ایک ایسا سیکشن بھی ہے جو مانتی ہے کہ پوری راجنیتی ویوستہ کرپشن سے گرست ہے پوری راجنیتی ویوستہ میں کچھ نہ کچھ بدلاو کی ضرورت ہے اور کوئی ایک آدمی سامنے تو آیا جو پریوک کر کے روپ میں کچھ نئی چیزیں کہہ رہا ہے کہ کینڈیٹ کا سیلیکشن کیسے ہونا چاہیے چندے کی ویوستہ پارٹی کے لیے کیسے ہونی چاہیے اس طریقی سرکشہ کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے اپائے سے کتنا پروہاوی چیزیں کی جا سکتی ہے اور سب سے بڑی بات بے شک جو ہے اگر منتری بن جا تو وہ پورا نہیں کر پائیں گے اصلی جھاڑوں ان پر تب لگے گی لیکن بڑے روچک اور بڑے کہنا چیئے کہ لبھاو نے وائدے کر رہے ہیں جیسے کہ سات سو لیٹر ہم پانی دیں گے آپ کو پانی نہیں ہلتا ہے ہم آپ کو بجلی کی طرح عادی کر دیں گے اور شیلہ دکشید نے جیسے کل بھی کہا اور آج سوگر سارے اخواروں چھپایا کہ یہ سمبہ بھی نہیں ہے بجلی کی طرح کم کرنا کسی بھی روپ میں لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں لیکن عام جنتہ جو چاہتی ہے انہوں نے اپنے منیفیسٹو کا بھی نرمان کیا تو جنتہ کے پاس گئے ان سے سنا کہ بھی آپ کیا چاہتے ہیں اس کے بیسس پہ انہوں نے منیفیسٹو بنایا اس کے بیسس پہ انہوں نے اپنے نعرے گڑے ان کو لگتا ہے کہ لوگوں کی جد ہے تو جد ہے اور میں تو کہوں گا کہ لوگ اپنی جد کا پالن کریں جس کی جد ہے کہ بی جے پی جیتنی چاہیے بی جے پی بٹن دبائیں جس کی جد جہاں پر ہے وہ اپنا کام کریں لوگتند رہے لوگتند میں فیصلہ آٹھ تاریک کو سامنے آیا جا لگ بک ختم کرنا چاہ رہے دیکھیں میں بتا دوں مینو جی ارون کیجری وال نے پورے چناؤ کو بہت اچھے طریقے سے منیج کرنے کا پریاس کیا ہے سترہ لوگ ایسے ہیں جو یا تو کانگریس یا بی جے پی یا اندلوں سے چھوڑ کر کے آئے ہیں ارون کیجری وال نے چناؤ لڑاتے سمیں کاسٹ فیکٹر کا پورا دھیان رکھا ہے ارون کیجری وال نے کاسٹ ریبیلز اور پارٹی ریبیلز کے آدھار پر چناؤ لڑا ہے ارون کیجری وال نے اوپر سے جہاں امانداری کے ایک ہواب آئی ہے تو نیچے وہاں پورا ایک منیجمنٹ ہے پورا ایک گنیت ہے اگر آج شاشی جیت پندرہ سیٹے دے رہے ہیں تو سترہ وہ لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں وہ دھن بل سے بہت سمرت ہیں تو اس لیے کہیں یہ آٹھویں دشک کے سوسلسٹوں کی طرح کے وائدے ہیں ان کے منیفیسٹوں میں بلکل بلکل یہ ویسا ہی ہے بلکل ویسا ہی ہے جیسا بھارتی جندا پارٹی آج پورن راجی کا درجہ دینے کی بات کرتی ہے اور جب وہ ستہ میں تھی اور ان کے مکمنٹری مدنلال کھورانہ تھے تو مدنلال کھورانہ جی نے مجھے ویکتگت روپ سے یہ بتایا تھا کہ اڑوانی جی اس معاملے میں سہمت نہیں ہے اور آج اڑوانی جی نے اپنے موز سے یہ کہا بھی کہ اس میں دو مت ہو سکتے ہیں اور یہ پاسیبل نہیں ہے تو یہ ساری باتیں بلکل سچ ہیں لیکن میں پھر بتا دوں اروین کیجریوال جس طریقے سے چناؤ لڑ رہے ہیں وہ ایک کھاٹی راجنی تک کی طرح چناؤ لڑ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہم شراب نہیں بات سکتے ہم آخری قیامت والی رات میں اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے تو انہوں نے بھے پیدا کیا ہے انہوں نے بھے پیدا کیا انہوں نے سپائی کیمرے لگا کر کے لوگوں کو پکڑنے کا بھے پیدا کیا ہے ان کے بھی تو لگے ہیں ان کے پر بھی بس یہ نورگرام میں ختم کرو اور اس کے پہلے ایک بار میری بھی دل کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہیں جیسے آپ تمام لوگوں کی بڑھی ہوئی ہیں ٹوٹل ٹی وی کا اتیاز قائم رہتا ہے یہ آٹھ تاریخ کو بدلتا ہے بہرات ایک آخری سوال اور تیس تیس سیکنڈ سب کے پاس دس بچ کر دس منٹ ہو چکا ہے یہ تین سی ایم کے کیانڈیڈیٹ ہیں اروند کے جریوال ڈاکٹر ہرش بردن اور موجودہ مکھ منتری شیلا دکھت شمبو جی میں آپ سے شروع کروں اور ویسے گھومتا ہوا لیچے تک آ جاؤں یہ تین چیف منسٹریل کیانڈیٹ کتنا اثر ڈال رہے ہیں اس چھناؤ پر کہ ابھی ان میں سے ہم لوگ اربید کی جریوال کو جانتے ہی نہیں ہیں جانتے ہیں اندہ سنس کہ ان کا کوئی انبھو نہیں ہے رانجیت میں بھی کوئی انبھو نہیں ہے وہ بیوروپریٹ رہے ہیں اور یہ پہلے دن سے لگاتار کہہ رہا ہوں کہ ایک سوشل ورک یا کوئی سوشل ایکٹیویسٹ ہونا اور پہ ایک پالٹیشن ہونا دونوں میں فرق ہے یہ کیسے چلائیں گے ابھی ان کے پاس کوئی کانسٹ نہیں ہے سرکار چلانے کا تو اس لیے ان کو چیف نسٹریل کیانڈیٹ سے میں تو ان کو باہر ماندہ ہوں یہ ٹھیک ہے کہ لوگ اس میں ان کا پرسنٹیج ہائی ہے پر یہ پرسنٹیج کس ایج گروپ میں کیا گیا یہ مجھے نہیں پتا اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی سیریس کیانڈیٹ ہوں گے پردیپ جی یہ تینوں کی اپنی اپنی پارٹی کو مطلب ارون کے جیوال تو ون مین آرمی ہے ان کے علاوہ تو وہاں کوئی اور ہے نہیں لیکن یہ تینوں لوگ کتنی مدد کر پائیں گے اپنی پارٹی کو as a chief ministerial candidate دیکھیں ارون جی کو تو آپ خودی ریجیکٹ کر دے رہے ہیں اور ہرش اور ہرش کیا یہ ہرش وردن جی کی جاتک بات ہے ان کو پہلے اپنی پارٹی میں ویجا گول سے نپٹنا ہے ویجا گول پہلے پہلے ان کو خوش کرنا ہے اور جو پارٹی ڈیویزن ہے اس سے نپٹنا ہے اور پارٹی سے نپٹ لیں گے تب وہ اس میں امرج کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے اور چونکہ ویجا گول کی راجنیت کا انت ہو جائے گا اگر ہرش وردن مکھ بنتری بنتے ہیں یہ بھی بہت 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 بات ہے جب یہ ویجے پی کے فیگرز نیچے جا رہے ہیں تو یہ بھی جارہ سوچنا چاہیے اور دوسری اگلی بات کہ اکیلی شیلہ دکچیت ہیں جنہوں نے پندرہ سال جن کے پاس انبھو ہے اور جو اسٹار کمپینر ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ بھی تین بار مکھ منتریت کا انبھو رکھتے ہیں اور وہ کبھی بھی انہوں نے لوگ سبح کا چوناؤنی لڑا شیلہ جی کے اندر میں منتری بھی رہی ہیں اس لئے اس آدھار پین کی پرشاسنک شمتہ کی آدھار پر میں شیلہ کو پلس میری کسی سے بات ہو رہی تھی پردیب جی ان کا یہ کہنا تھا میں نے کہا کہ چوتھی بار اگر شیلہ جی کے لیڈرشپ میں اگر کانگریس کی سرکار آ جائے اس نے کہا کہ تب بھی شیلہ جی مکھ منتری نہیں بنیں گے ہم نے کہا کیوں کہا کہ چوتھی دفعہ اگر وہ بن گئی تو ہو سکتا ہے کانگریس کی طرف سے پرائیم منسٹریل کینیڈیٹ کے طور پر پر پروچیکٹ کر دیا جائے اگر جیت کے آ رہے تو کہیں گے جی تین بار کے تو ہم بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راجنا سنگھ کنڈلی دکھا رہے ہیں جی وی جے کشروانہ جی مجھے یہ لگتا ہے دیکھیں جہاں تک اپنے پرساسنی کا دکاری کی بات ہے تو ممتہ بنیر جی کا ادارن ہے جو نیتا بھی تھی منتری بھی رہی تھی اور ان کی چیف منسٹرشپ بھی کیسی چل رہی ہے وہ تو ریجیکٹیڈ ہیں یہ بھی میری طرف سے ریجیکٹیڈ ہیں کچھ لوگ اپوزیشن کیلئے فٹ کیانیڈیٹ اور دیکھیں چونکہ بہومت سے مکہ منتری بنے گا ہرشوردن اچھے آدمی ہیں پرساسنی کشمتہ بھی ان میں ہو زکتی ہے لیکن شیلہ کا الگ بات ہے شیلہ کی پرساسنی کشمتہ ہیں بہت سارا وکاس کا کام مارڈن ویزن یہ ساری کچھ ہے دور تک دیکھتی ہے آئی ٹی فائی ٹی سب کچھ ہے ان کے پاس چلن جی بہت سنچے پی بیداد چھوی ہے ان کی پرساسنی کماملوں میں باقی آلوچنا پارٹی کا تروپ سے کرنا ہو آپ کر لیجئے کتنا مسکرہ کے ڈھیل کرتی ہیں وہ سائیت اتنا نیتا پیسنس والا کوئی نہیں ہے اپنے آس پاس یہ جو تین لوگ ہیں اپنی پارٹی کی نئیہ پار کروا پائیں گے تینوں نیتا اپنی اپنی پارٹی میں مہت پونڈ ہیں اور جیسے کہ بی جے پی میں جو بھی نیتا ایک بار چن لیے آتا ہے پوری پارٹی اس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے اکیلے نیتا والی بات بی جے پی میں کم سے کم نہیں ہے کیونکہ وہ کارڈر بیس پارٹی ہے جہاں تک کانگریسی بات ہے نشید پروپ سے شیلہ دیکھشت جو ہے کیریشمیٹک لیڈر ہیں وہ اپنی پارٹی سے جڑوی جتنے بھی کار کرتا اور جتنے بھی ووٹر سے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کی چھمتا رکھتی ہے اوکی جی بال کے بارے میں اسندگید بھی ہے کہ وہ ایک ماتر نیتا ہیں اور ان کی نام پر پورا الیکشن لڑا رہا ہے عام آدمی پارٹی کا اور جہاں تک بات ہے کہ مکہ منتری بننے پر کون کیا کرے گا تو ارون کیجریوال کے بارے میں تو نشید روپ سے تمام طرح کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے انمان لگانا بھی مشکلی ہے الگلت قسم کے بیان آئے ہیں جیسے کہ ارون جیٹلی جی نے کہا کہ اتنا زیادہ ایکسیسیو جو ہے سینیسیزم ہے ان کے بیچ میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ بڑھچڑ کے وائدے کر رہے ہیں ان کو پورا کرنا مشکل ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ جو وائدے دس سال میں پورے وائدے امیانداری سے کوشش کی جائے وائدے پورے کیے جا سکتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے جو وائدے دس سال میں پورے ہو سکتے ہیں وہ جنتا تو اگلے دن سے ہی مانگنے لگے گی کہا ہے وہ وائدہ ایسپیکٹیشنز بہت آئی ہوگا ایسپیکٹیشنز بہت آئی ہوگا وینید وائی جی مجھے لگتا ہے کہ سیلہ جی کا 15 سال کا کارے کام رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی صاف چھوی ہے اس کی بیش لڑائی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کی صاف جو چھوی ہے وہ کچھ دھوبل کرنے کی کوشی بیجے پیسے بیجے گول جی اندر سے کر رہے ہیں جیسے کی آپ نے کہا صاف جی نے کہا میں اس سے نہیں دیکھئے وہ حقیقت لگ رہی ہے بیجے گول سن رہے ہوں گے آپ کو سنے تو جو حقیقت دکھ رہی ہے میں تو ہی بلوں ساہے جو زیادہ میتر ہیں سیلہ جی کو میں نہیں جانتا اس طرح زبیت کی جو میں تو وہ جو اندر کی بات وہ بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں موٹی بات یہ ہے I love you like anything بہت اچھے بات کر رہے ہیں آنیل میں نے حرشوردن جی کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور شیلہ دکھشت جی کے ساتھ بھی لمبا عرصہ ہو گیا ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کو روجانہ دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں واسطہ میں بہت کڑا مقابلہ ہے جب حرشوردن جی کا نام ایناؤنس ہوا تو کانگریس کی تیوریاں ایک دم بہت پسینہ آ گیا تھا کانگریس کو کہ یہ کیا ہوا کیونکہ اس میں کوئی زندے نہیں حرشوردن جی کا اپنا ایک اتحاس ہے ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے نوکر شاہی میں ان کا ایک اچھا پکڑ ہے اور ارون کیجریوال کو لے کر کے نوکر شاہی بھی بہت عجیب طریقے سے ریاکٹ کر رہی ہے اچھا ریاکشن نہیں ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ماملہ کہیں ان دونوں کے بیچ میں ہی رہے گا اور حرشوردن مجھے لگتا جیسے کہہ رہے تھے ویجے گویل یا دوسرے لوگ جب جو پارٹی کے بھیتری شکتیاں ہیں جب انہوں نے ایک ہو کر کے حرشوردن کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کہا ہے تو آپ دیکھیں تو سارے ویجے پانچوں ویجے حرش کے لیے جھٹ گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک سندیش جا رہا ہے اور شیلہ دکشت بھی جانتی ہیں اس بات کو اسی لیے ان کی رڑنیتی سیدھے سیدھا حرشوردن کے اوپر آ کر کہ ٹک گئی ہے بہت بہت شکریہ آپ تمام میمانوں کا مجھے صرف آخری میں ایک بار ہاتھ اٹھا کے سب بتا دیجئے پابلک بھی دیکھ لے گے ہنگ اسیمبلی کے کتنے لوگوں کو لگتا ہے بھول جائیے ٹوٹل نیوز ہنگ اسیمبلی کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا ایک دو تین تین لوگ ہیں شاید بس تین ہیں اور باقی کانگریس کی سرکار بن جائے گی یہ کتنے لوگوں کو ایک پردیب جی نے مانگہ رنگ کیا ہوا ہے آپ کی دھر ہیں میں نے کہا نا کہ میں آپ کی سروے کے ادھار پر انلیسز نہیں کروں آپ سروے کے ادھار پر کہو گے تو میں کہوں گا کانگریس بہت بہت شکریہ آپ تمام میمانوں کا اور جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو فل پلیٹ وہ گرافکس دکھا دیتے ہیں جو پریڈکشن ہے ٹوٹل نیوز سروے ٹیم کا ریل ٹائم اپینین پول تمام کیلکولیشن کے بعد جو ٹوٹل نیوز پریڈکٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کی جھولی میں بائیس سے ستائیس لور بائیس اپر ستائیس یعنی بائیس سے ستائیس سیٹیں کانگریس کی جھولی میں جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں بی جے پی کی جھولی میں اکیس سے پچیس عام آدمی پارٹی کی جھولی میں اٹھارہ سے بائیس بی ایس پی کی جھولی میں ایک سیٹ جا سکتی یعنی زیرو ٹو ون آدھرز زیرو ٹو ایک سے تین کے بیچ میں کل مراکہ ستائیس یہ ہے اب دیکھتے ہیں چار تاریخ کو لوگ ووٹ ڈالیں گے آٹھ تاریخ کو اس کے کاؤنٹنگ ہوگی کئی دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرکٹ اور پولیٹکس میں آخری گیند اس بات جب ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں وہ آخری گیند کس طریقے کا ہے کس طریقے کا ہے میں بتا دوں یہ ای بی سی ڈی ہے اے فور اے اے پی بی فور بی جے پی سی فور کانگریس اور ڈی فور ڈیلی سو دس اس ویری کمپلیکیٹڈ ای بی سی ڈی چلی یہ ٹھیک ہے یہ ای بی سی ڈی میں تو اروند کے ذریبال کچھ جروں گے بہت بہت شکریہ اب تمام میمانوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ جو ہمارے ساتھ تھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہماری اور آپ کی ملاقات ابھی لگاتار ہوتی رہے گے بہت بہت شکریہ نمسکار